ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام با سٹوڈیوز سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہیں امیدہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دو ہزار دیس کے بارویں مہینے کا پانچمہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا مانے ٹو فرائڈی کی پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں آہم علاقائے اور پینل اقوامی خبروں پر تبصر اور تدزیر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے برادر دوست پڑوسی ملوک عوامی جمہوریت چین پہ ہونے والی پیش رفت اور اس سے مطالق معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر کیا کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کانفرنس آف پارٹیز ہم کل بھی اپنے پروگرام میں اس کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ رہا تھا دبائی میں یہ اس بار ہو رہی ہے جو متحدہ اب امراض اس کی مزبانی کر رہا ہے اور تیس تاریخ سے اس کا آغاز تو ہو چکا ہے مختلف سیشنز ہوتے ہیں اس میں ڈسکیشنز چل رہی ہوتی ہیں اور اس پہ ذرا تفصیل سے بھی بات کریں گے تھوڑا سکروں عام لفظوں میں سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ کانفرنسز ہوتی تو ہر سال ہیں اور اس میں بڑے بڑے وعدے بھی کیا جاتے ہیں پلاجز ہوتے ہیں بڑی بڑی فریم ورگ بھی تیع کیا جاتا ہے اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیوں ضروری ہیں یہ کانفرنسز اور یہ کانفرنس کیا کردار ادا کر رہی ہے اور جو یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے اور اس امید کا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکو سیولائزیشن کے لیے یہ کانفرنٹی ایٹ جو ہے اسے تمام فریقین کے لیے متحد ہو کر اس کے فریم ورگ کے تحت کام کرنا چاہیے ہونے اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ملائشیا سے براہ راست موجود ہیں ٹیک ایکسپورٹ سید پارس علی صاحب السلام علیکم مبا علیکم السلام ناصر صاحب آپ خیریت سے ہیں پارس صاحب الحمدللہ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم سر کارپ ٹوئنٹی ایٹ شروع ہو گئی ہے کیا کریں بلکل یہ اچھا سوال ہے میرا خیر ہے کہ اس وقت وہاں پہ شریک ہر مندوب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ کیا کریں اس وقت دنیا کا جو سنیریو بنا ہوا ہے بلکہ میں اس سے پہلے تھوڑا سا جس نے آپ نے کہا اتضائیہ میں کہا بھی کہ کارپ ٹوئنٹی ایٹ یا اس طرح کی کانفرنسز میں یہ ہوتی رہی ہیں ٹوئنٹی ایٹ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا ٹھائیس ماں سیشن ہے تو ستائیس سیشنز میں کیا ہوا کیا صرف یہ نشستن گفتن برخواستن والا معاملہ ہے یا واقعا کوئی اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو بنیادی طور پہ کارپ ٹوئنٹی ایٹ کا مقصد یا یہ کانفرنسز پارٹیز کا جو مقصد ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مستقبل میں جو محلیاتی تبدیلی رنما ہونے والی ہے اس سے کیسے انسانیت کو بتا جائے جائے اب یہ جو محلیاتی تبدیلی رنما ہونے والی ہے اس کو مختصرن الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور یہ درجہ حرارت بڑھنا کتنا نقصان دے ہوگا اس کا صرف ایک پہلو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا کا درجہ حرارت بڑھے گا ویسے ویسے جو دنیا میں گلیشیلز ہیں توکہ اس وقت مطلب ڈرنکنگ وارٹر یا فریش وارٹر کے جو زخائر ہیں اس کا سب سے بڑا زخیرہ گلیشیلز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ان کے پگلنے کی رفتار میں تیزی واقع رونما ہو رہی ہے اچھا یہ بات دلکل سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اگر آپ برف کو ایک خاص درجہ حرارت سے باہر نکال کے رکھ دیں تو وہ پگلنا شروع ہو جاتی ہے یا اگر آپ درجہ حرارت بڑھاتے چلے جائیں تو برف پگلنا شروع کر دے گی تو اس وقت میں دنیا کو اسی طرح کی خطرے کا سامنا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے اس کے جو بلیشیرز ہیں وہ تیزی سے پگل رہے ہیں اور اس میں سر ایک چیز سوری آپ کی بات کرتی ہے بھی پچھلے دنوں میری نظر سے بھی ایک اسی طرح خبر بھی گزر رہی تھی کہ جو ساؤتھ پول ہے میں ساری خالت کہہ رہا ہوں انٹارکٹ کے جو ہے نا اس کا ایک سائیڈ انہوں نے بتائی تھی کہ وہاں پہ جو برف پگلنے کی جو ریشو ہے وہ جو گلیشیر پگلنے کی جو ریشو ہے وہ حالیہ برسوں میں بیس گنا اس میں اضافہ ہوا ہے تو جو کہ بڑی ایک الامنگ صورتحال بنتی تو یہ تو واقعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے مشکل ہو جائے گا کام جیہاں اور یہ برف جتنی تیزی سے پگل رہی ہے اس سے دو باتیں بہت واضح ہیں پہلی بات چونکہ دنیا کا ویسے ہی ہم دیکھیں تو زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی پر مجتمل ہے اور اس پانی کی مقدار میں چند ہزار لٹر نہیں بلکہ اربوں ہزار لٹر کا اگر اضافہ ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا جیہاں اور جن کو روپنا شد انسانیت کے بس میں نہیں رہے گا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے گلیشرز پگل رہے ہیں اتنی تیزی سے فریش وارٹر کے زخائر جو ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے جیہاں تیچتی طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایکو سسٹم ہے جس گلیشرز کا جو ہے یہ ایکو سسٹم ہے جو پگلتا ہے باپ کے ساتھ گزشتہ صدیوں میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پگلتا ہے لیکن برف بھی پڑتی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے اس کے وجہ میں کمی نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جب گزشتہ نفس صدی کا ہم لائزہ لیتے ہیں تو اس نفس صدی میں ہمیں ان کے پگلنے کی رفتار ان پہ جمنے والی برف سے زیادہ تیزی سے نظر آتی ہے یعنی کہ برف گیڑنا بھی کم ہو گئی ہے دونوں طرح سے نقصان ہو رہے ہیں نا اس طرح تو برف گیڑنا کم ہو گئی اور دوسری طرح ان کے پگلنے کا عمل تیز ہو گیا لہٰذا یہ دونوں طرح سے نقصان دے ہو رہا ہے یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے گلیشرز پگل رہے ہیں لیکن برف بھی اتنی ہی تو عراد میں بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر اتنا الارمنگ نہیں تھا اب یہ جو گلیشرز کے پگلنے کا عمل ہے اس کو روکنا پتن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا کے کسی ایک خطے میں کوئی تدبیر اختیار کر لی جائے تو اس سے گلیشرز پگلنا بند ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو برف پگل رہی ہے یہ دنیا کے کسی ایک خطے میں نہیں پگل رہی بلکہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں جتنے گلیشرز ہیں وہ تمام کے تمام پگلاؤ کے عمل سے گزر رہے ہیں اور اس پگلاؤ کے عمل میں جو مرکزی کردار ادا کر رہا ہے وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس کی بڑھتی ہوئی مردار ہے اور جس کو اب تو بہت سارے تجربات کیے گئے ہیں اور ان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ کاربن کے پھیلنے کا جو عمل ہے یہ گلیشرز تک جو دنیا کے بڑے گلیشرز ہیں جس میں ہم اپنے ملک میں بھی کیٹو کا جسا ہے پہاڑ ہے یا مانٹ ایوریس ہے ایون ان کے اوپر بھی ہمیں کاربن کی سطح نظر آتی ہے کاربن کی لیئر جمتی بھی نظر آ رہی ہے تو لہذا جیسے جیسے اوپر کاربن کی لیئر بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے گلیشرز کے نیچے سے پکلنے کا عمل تیز ہوتا چلا جائے گا تو لہذا سب سے پہلا کام جو دنیا کے ذہن میں آیا ہے وہ یہ کہ دنیا سے کاربن کے اخراج میں کمی کی جائے کاربن کا جو اخراج ہے یہ جہاں براہیاس وابستہ ہے انڈسٹلائزیشن سے وہاں ایک اس کی بڑی مقدار کا اخراج جو ہے وہ توانائی کے حصول میں ہوتا ہے توانائی کے حصول میں جب ہم فوسل فیول استعمال کرتے ہیں اس میں کاربن کا اخراج زیادہ ہوتا ہے اور اس کو قابو کرنے کا مقصد کیا ہے یا تو کوئی متباد ذرائع استعمال کیے جائیں جو محول دوست ہوں یا پھر توانائی کے پیداوار میں کمی کر دی جائے توانائی کی پیداوار میں کمی کرنے کے لیے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ توانائی کی پیداوار براہ راست متناسب ہے دنیا کی ترقی سے بلخصوص سنتی ترقی سے کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں کہ کسی ملک میں بجلی کی کمی ہے یا دوانائی کی پیداوار کی کمی ہے تو وہاں کی ترقی کی رفتار بھی سست ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ بھئی جتنی مشینری ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو دوانائی کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو فوسل فیول سے چلاتے ہیں تو لا محالہ وہ پھر کاربن کا اخراج کرتی ہے اور جب کاربن کا اخراج ہوتا ہے تو پھر وہی بات کہ تیمپریشر بڑھتا ہے لہذا پہلا ہرڈل جو ہے وہ دنیا کے سامنے کاربن کے اخراج کی کو کم کرنا جس کے لیے مختلف ملکوں نے مختلف ٹارگٹ سیٹ کیے اور دو بڑے ٹارگٹ پوری دنیا کے سامنے رکھے گئے جس میں ایک کاربن نیوٹریلٹی اور دوسرا زیرو کاربن کاربن نیوٹریلٹی کا مطلب کیا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم تک مختلف ملکوں نے مختلف مدد دیوے کسی نے دو ہزار تیس دی ہوئی ہے کسی نے چاریس کسی نے پچاس ساٹھ سن دو ہزار تیس تک یا پہنتیس چاریس تک وہ کاربن کا جو اخراج ہے اس کو ایک خاص سطح پہلا کے روک دیا جائے اور اس کے بعد وہ مزید کاربن کا اخراج نہ کریں اور اس کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ زیرو کاربن کہ وہ ممالک دنیا کے تمام ممالک وہ کاربن کی اخراج بلکہ زیرو کی سطح پہلائیں ان کے وہاں سے کاربن کا اخراج نہیں ہونا چاہیے تو یہ دو حل دنیا کو سمجھ میں آتے ہیں کاربن کی اخراج کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ جتنی کانفرنس آف پارٹیز ہیں ان کی جو فیشنز ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ فقط یہ کہ دنیا کے تمام ممالک کو سمجھایا جائے کہ وہ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں بلکہ نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کی جائیں ان کو رائز کیا جائے متبادل توانائی کے ذرائع کو بڑھایا جائے تاکہ ہر سطح پر کاربن کا اخراج کم ہو جائے کاربن کا اخراج ہمارے پاس بڑے بڑے حصوں میں کہ جو اسباب ہیں اس میں ایک جس طرح ہم نے بات کی توانائی کا حصول ہے پھر اسی طریقے سے ہماری جو ذرائع عام دورفت ہیں ان میں ان کی وجہ سے کاربن کا اخراج کافی زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں وہ چھوٹے چھوٹے دیگر ذرائع ہیں جہاں سے کاربن خارج ہوتی ہے لیکن یہ دو بڑے ذرائع ایسے ہیں جو کاربن کی اخراج میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کارب ٹونٹی ایٹ میں بھی یہ یاد دیہانی بھی کروائی گئی کرنی کوشش کی جا رہی ہے دنیا کے مختلف ممالک سے کمیٹمنٹ بھی لی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے احداث سیٹ کیے ہیں اس میں ان کی ریڈی نیس کو چیک کیا جائے یہ جتنے سیشن ہوتے ہیں کاربن کے اس میں بنیادی طور پر مکوں کی تیاری کو بھی بسکس کر جاتا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ ان احداث کے حصول میں کتنا فعال کردار ادا کر رہا ہے لیکن یہاں ایک بہت بڑا میں کہوں کہ ایک گنجلک بنا ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کی ترقی بابستہ ہے حصول سے اور فی زمانہ تعوانائی کے حصول کا ذریعہ فوسل فیول ہے اور فوسل فیول ایک بڑی اکانومی کی صورت بھی رکھتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے وہ ممالک جو فوسل فیول کی پیداوار میں خود کفیل ہیں یا جو فوسل فیول سپلائی کر رہے ہیں پوری دنیا کو ان کی اکانومی تو ڈیپینڈ ہی ٹوٹلی اس پر کر رہی ہیں اب ایسے میں جب آپ کسی ملک کو یہ کہیں کہ بھئی آپ فوسل فیول کا استعمال ترق کر دیں تو وہ بلوک جو فوسل فیول پروڈیوس کر رہا ہے کہ اب وہ اس سارے کی احمایت کرے گا یہ یہ بہت دشوار کام ہے کیونکہ ان تمام ممالک کی اکانومی جو ہیں وہ بیس ہی فوسل فیول کے استعمال پر ہیں لہذا ایٹ سورس اس کو بند کرنا یا اس کو پابند کر دینا بزاہر ممکن نہیں ہے صحیح مثل میں اس کی مثال دوں کہ جب شگاف بڑھتا ہوا دنیا نے دیکھ لیا اس کے لئے تدابیر اختیار کی تو دنیا نے یہ جانا کہ کاربن فلورو کاربن جو ہے وہ گیس اوزون کے شگاف کو بہت تیزی سے بڑھا رہی ہے تو دنیا نے سی ایف سی پر پاورتی آئد کر دی اور اس کے آلٹرنیٹ میں ایچ سی ایف سی ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن یہ وہ جو فریج وغیرہ اور ایسی وغیرہ میں استعمال ہوتی بلکل بلکل یہ دونوں بہی گیسز ہیں یہ آپ سے میں نے سیکھاتا آپ نہیں بتایا تھا یہ آپ کی محبت ہے کارڈٹ مجھے دیتے ہیں میں نہیں سر یہ بہت پہلے میں دیکھیں میں اپنے لسنر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام سے سنا کریں مجھے بہت پہلے یاد ہے کہ ہمارے پروگرام میں پہلی بار میں نے سنا تھا اور میرے جن میں تو سی ایف سی اور ایسی ایف سی پہ پابندی آئید کر دی پاکستان نے بھی کی اور پاکستان سے بھی سی ایف سی کا بلکل خاتمہ کر دیا گیا ایسی ایف سی ابھی آہستہ آہستہ کی جا رہی ہے لیکن اب فوسل فیول کا جس طرح میں نے کہا کہ اس کے متبادل ذرائع جو ہیں وہ ابھی محدود ہیں مثلا ہمارے سامنے فوسل فیول کے جو بڑے ذرائع ہیں اس میں ایک تو بڑا ذریعہ ہائیڈرو ہے کہ آپ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کریں اور کاربن کے اخراج میں کمی کر لیں دوسرا پانی ہر جگہ آویلیبل نہیں کہنے کو تو ہر طرف پانی ہے لیکن وہ پانی جس کے ڈیم بنے گا تو کسی دریعہ پہ بنے گا اب دنیا کے کئی ممارک ایسے ہیں جہاں پہ دریعہ نہیں ہیں یا اگر دریعہ ہیں تو وہ اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ڈیم بنائے جا سکتا ہے اس تمام کی پیش نظر فقط ہائیڈرو کو آلٹرنیٹ قرار دینا ممکن نہیں ہے اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے یہ ہمیں تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ ہم اگر مثال پاکستان کی ہی سامنے رکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیمز ہیں وہ ہمارے نورترن سائیڈ پر ہیں یا یہ کہ ہماری نورت کی طرف ہیں ساؤت کی طرف سندھ میں ایسے ڈیمز بہت کم ملیں گے جہاں سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہو وارٹ سٹوریج کے لئے تو ہیں لیکن بجلی کی پیدا وار کے لئے ڈیمز ایسے نہیں ہیں جب پوٹنشل نکالتے ہیں تو پوٹنشل بھی نورت میں کیوں کیوں کہ دانی علاقوں میں تو وہاں تو پھر دریہ کی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں سے آپ اس کو سٹوریج جن تو بنا سکتے ہیں لیکن ہائیڈرو الیکٹسٹی نہیں جنریٹ کر سکتے لہذا اس کے جو متبادل ذرائع کی جب ہم بات کرتے ہیں مثلا ہائیڈرو کے بھی جو متبادل ہائیڈرو کے علاوہ جو متبادل تو اس میں ہمارے سامنے فیلحال جو بڑے ذرائع ہیں اور میں سولر انرجی ہے اس میں وینڈ انرجی ہے اس میں نیوکلئر انرجی ہے جیو تھرمل ہے اور اس طرح کے چند اور ذرائع ہیں بڑے ذرائع یہی تین ہیں ہمارے پاس سولر وینڈ اور نیوکلئر اب یہ جو کارپ ٹوینٹی ایٹ بالخصوص جو ابھی ہو رہی ہے اس میں بھی اسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں متبادل ذرائع کے اس اعمال کو بڑھایا جائے لیکن اس طرح میں نے کہا کہ اب اس قابلے میں جو جو فکٹ آف انٹرس ہے وہ ان کنٹریز کا آئل پروڈیسنگ ہے آئل پروڈیسنگ کنٹریز کے لیے حدث ذرائع کا استعمال جو ہے اپنی اکرمی کو جب ہونے کے مترازف ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی آپ ایسے ڈیسیجن لیں کہ جس کچھ کنٹریز جو ہیں وہ آجا کچھ کنٹریز دوبارہ اس میں آجائیں جس میں آہ دیگر ممالک ہیں یہ ون ون سیچویشن کریئٹ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے اس پوری دنیا کے لیے اس وجہ سے اس دفعہ جو کارپ ٹوانٹی ایٹ کے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ یو ای کو اسی وجہ سے کیا گیا کہ یو ای اور اگر ہم جی سی سی کی بات کریں یہ کنٹریز تمام کے تمام جو ہیں وہ آئل پروڈیسنگ کنٹریز ہیں تو اگر یہاں پہ اویرنس کریئٹ کی جائے گی یہاں پہ اس کے نقصانات کو زیادہ بہتر طور پہ ہائلائٹ کیا جائے گا ان حکومتوں کو زیادہ پھر ایڈ سورس کاربن اخراج میں کمی کی جا سکتی ہے نہیں ہوگا کاربن کے اخراج میں کمی ہوگی میں اگر اس بات کو یوں کہ اگر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں وہ آئل کی فروخت کو لیمیٹڈ کرتے چلے جائیں تو نتیج کاربن کے اخراج میں پیسانی کمی کی جا سکتی ہے بلکہ ٹھیک اس پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ایک سے جب واپس آتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو بھی آپ نے بات کی بہت امپورٹن بات ہے لیکن بہت ہے کہ پوری عادوی پرادری کو اپنا ایک جب ہم ایکو سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں اپنا کردار پوری طرح سے ادا کرنا ہوگا یہ کیونکہ ایکو سیولیزیشن میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا تو اپنی ایٹلائدہ کر کے اور اپنا جی ویلکم بیک پروگرام آپ تک پہنس رہا ہے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان اور بات ہم کر رہے ہیں کارپ ٹوئنٹی ایج جو محولیاتی تبدیلی گلوبل وارمنگ سے مطالق دنیا بھر سے مائرین اور پالیسی میکرز اور روحت داران جو ہیں اس میں شرکت کے لیے اس وقت یو اے ای میں موجود ہیں تیس تاریخ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے مختلف سیشن جس کے ہو چکے ہیں کچھ باتیں ابھی تک ہو رہی ہیں جاری ہے اور بارہ دسمبر تک پروگرالیس نے چلنا ہے تو بات کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں پاریسی آپ نے کہا تھا کہ جو متبادل ذرائعیں ہیں تبانائی حاصل کرنے ان پہ فوکس کیا جانا بہت ضروری ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے میرے ذہن میں سوال جو آیا تھا جو میں نے چھوڑا کہ اس پہ کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت بہرحال ہے چین ہمیں اس میں لیڈ کرتا ہو نظر آتا ہے سپیر ہیٹ کی طور پہ میں نظر آتا ہے کہ وہ تمام طرح ایفرٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناتے لیکن کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے اس کی کمی ہمیں 28 ایسے درمیان بھی آتی رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن چین نے ذن میں بہت سر اہم کام سر انجام دیئے ہیں حال ہی میں مثلا 2023 کے آغاز میں چین نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا تھا جو انہوں نے اپنا ایک پورا پات ریلیز کیا کہ چائنا جو ہے وہ گرین ڈیولپمنٹ کو کس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہا ہے اور اس وائٹ پیپر کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا کو یہ سمجھایا جائے کہ بظاہر یہ تاث جو کہ بہت ناممکن سا نظر آتا ہے وہ کس طرح سے اچیف کیا جا سکتا ہے اس وقت میں اس زمانے میں آج کل کے دور میں چین کے خاصے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک سلوشن انوینٹ کرنے میں نمبر ون ہے جانتے ہیں کہ سائنس ان ٹکنالوجی جب ہم بات کرتے ہیں جو کہ ذریعہ ہے اس وقت تمام دنیا میں کسی بھی مشکل کے حل کے لیے سائنس ان ٹکنالوجی میں ہمیں وہ حل نظر آتے اور چین ہمیں پتا کہ سائنس ان ٹکنالوجی میں لیڈ کر رہا ہے تو نہ فقط یہ کہ چین اس عنوان میں لیڈ کر رہا ہے بلکہ وہ اپنا ایک رول موڈل بھی دنیا کے سامنے دیتا ہے جس کے ذریعے نہ فقط یہ کہ پہلے وہ خود کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اس پہ عمل کرو تو اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے ایک آسانی ہو جاتی ہے اس سے پہلے جو ممالک میں کام ہو رہا تھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھیرائٹیکل تو بڑی پیش رفت ہوتی تھی لیکن پیٹیکل ایمپلیمنٹیشن جو تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی چین نے دنیا کو نہ فقط یہ کہ سلوشن سے آگا کیا بلکہ اپنے ہاں پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کر کے اس رول موڈل کو کمپلیٹ پکچر میں دنیا کے سامنے پیش کی ہے ہمیں معلوم ہے کہ چین دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے اور ساسا دنیا کی بہت بڑی عبادی بھی ہے ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ چین دنیا کی سب سے بڑی عبادی ہے تو یہ فگرز کے حوالے سے چند سو ہزار کے فرق سے ہاں ٹھیک اب دوسرے نمبر پر ہے لیکن ہے تو اتری بڑی عبادی چند ہزاروں عبادی کے ساتھ گرین ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکتا ہے تو دنیا کے دیگر ممالک اور بالخصوص دنیا کے دیگر ترقی آفتہ ممالک جو ہیں ان کے لئے تو یہ ٹاسک پھر بہت آسان ہے کیونکہ ان کی پوپلیشن چھوٹی ہے ان کی نید کم ہے کیونکہ تبانائی کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گھر میں بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تبانائی فی زمانہ ایک مکمل ایکانومی سسٹم ہے آپ ایک پورے معاشی نظام کو ترطیب دے رہے ہیں تبانائی کی حصول کی بنیاد پر اگر میں اس کو یوں وزاعت کروں گا کہ اگر آپ کسی مہنگے ذریعے سے تبانائی حاصل کر رہے ہیں تو اس سے آلٹیمیٹلی آپ کی عوام پہ برڈن بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ کسی ایسے سستے طریقے سے تبانائی حاصل کر رہے ہیں جس سے کہ محول متاثر ہو رہا ہے تو بھی اس حکومت یا اس عوام پہ برڈن بڑھتا ہے کیوں کیونکہ وہ دوسری صورت میں ان کا جو ہلتھ منیجمنٹ کا بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ محول دوست ذرائع سے بجدی حاصل نہیں کریں تو لا محول پھر صحت کے مسائل زنم لینا شروع کر دیتے تو لہذا چین کے لیے یہ چیلنج ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو اس نے نافقت یہ کہ بہت ہوشیاری اور زانشمندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ دنیا کو وہ یہ راستہ بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ایک مکمل افریت ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ دنیا کا درچہ حرارت بڑھ رہا ہے اس پہ قابو کیسے پانا ہے یا کابن کے اخراج پر قابو کیسے پانا ہے چین نے جو وائٹ پیپر ایشو کیا ہے یہ اس بات ہے کہ اگر حکومت اپنی اپنے طور پر سنسیریٹی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ فقط یہ کہ اپنے ملک کے دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کو بھی اس مشکل سے بچا سکتے ہیں اب معاملہ یہاں پہ ایک اور کہ دنیا کے وہ ممالک جو طول حصول بہت تیز جن کی طول زوریات بہت زیادہ ہیں ان کی ترقی ان ممالک پر جو کہ اس پوری ریس میں کہیں سے کہیں تک شامل نہیں ہیں بہت ہی زیادہ نیگٹیو اثر ڈال رہی ہے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس وقت دنیا میں کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ پوائنٹ زیرو سمتنگ ہے لیکن کاربن کے اخراج سے ہونے والی تباہی میں پاکستان کا شمار دنیا ہے حال ہی میں جو سلاب اور طوفان کے سبب جو معاشی نقصان ہوا ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا نقصان ہے ساتھی ساتھ دنیا کو جیس مزید ایک بڑا چیلنج ہے توانائی کے حصول اور تمام معاملات پر ہم نے یہ تو اندازہ کر لیا کہ توانائی کا حصول معاشی ترقی سے براہ راست وابستہ ہے ایک بڑا اور چیلنج بھی ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین کے بعد سے ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکی ہم اگر چائنہ کو مائنس کر دیں تو چائنہ کے علاوہ اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی پروگریس جو ہے وہ پوزیٹیف ٹرنڈ شو کر رہی ہو اور اس میں کوئی سسٹینیبیلٹی نظر آتی ہو کہیں سے کہیں تا کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ملک نہیں ہے ایک فقط چائنہ ہے جس نے نا فقط یہ کہ اپنے ان ٹارگٹس کو اچیف کر لیا جو اس نے کوویڈ نائنٹین سے پہلے سیٹ کیے تھے بلکہ اپنی ان تمام ایفرٹس کو بھی کنٹینیو کیا جو گرین انرجی کے حصول کے لیے وہ کر رہے تھے یہ بڑے چالنجز ہیں اور میں پھر یہی بات تو ہوں گا کہ چائنہ نے ایسا کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ کے پاس ویژن ہے اور آپ کی قوم کے میں ویل ہے اور ٹارگیٹ یا چالنجز کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اس کو اچیف کیا جا سکتا ہے مثلا ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر لیں کہ چین نے ایسا کیا کیا جو وہ گرین دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک جو عداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق چائنہ نے تقریبا چونسٹھ ملین ہیکٹرز پر درست اگائیں جی 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 اس کو قابو کر لیا ہے ساری دنیا میں سو بڑھ رہی ہے سہراؤں کا پھیلاؤ جو ہے یا ویرانوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن چائنہ میں اس کو کنٹرول کر لیا اسی طریقے سے تقریبا جو ویٹ لینڈز ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں دنیا کر لیا لہذا ایک طرح تو یہ تمام کام وہ ہیں جو برائے راست محول کو فائدہ دے رہے ہیں ایک طرف ویفٹ کر رہے ہیں یہ کاربن کی اخراج کو کم کر لیں ساتھ ہی ساتھ وہ تمام اعفال جو محول کو بہتر بنا سکتے ہیں اس پر بھی اندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو فائدہ کے اخراج کی اس ذم میں دیکھیں تو چینہ نے تقریبا 25% سے زیادہ کلین انرجی پہ شفٹ کر لیا ہے پروڈکشن کو انکریز کر لیا ہے لہذا یہ تمام وہ بات ہیں چین نے تو اتنا کچھ کیا ہے تو ضرور تیس آمر کی باقی لوگ ان کو بھی اپنی کلیکٹیو وزڈم کو لے تو کورپ 28 میں آئیں لوگ لیکن اس کے بات کلیکٹیو ایفرٹ ان کو بھی اسی طرح میٹیرلائز کرنے کی ضرورت ہے جی یقینی یقینی بات دیکھیں کوئی ذمہ دار ایک ذمہ دار ملک ہونے کے حوالے سے چین یہ کر سکتا ہے کہ اپنا کنٹیو بھی کنٹینیو رکھے اور دنیا کو راستہ بھی دکھائے چین تو وہ کر رہا ہے اب بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے دنیا کے وہ دیگر ممالک جو سو کالڈ ڈیویلپ کنٹریز کہلاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں بالکل ٹھیک بہت بہت شکریہ سید پارس علی صاحب آپ کے وقت اور تدسیہ کا بہت مادش آپ نے موقع دیا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے ملائش سے براہ راست ٹیک ایکسپورٹ سید پارس علی صاحب اور یہی بات ہوئی ہے کہ اگر چین ہمیں اپنی بھرپور کوششیں ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں پہ اب بین الاقوامی برادری کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اب کارپ ٹونٹی ایٹ تک پہنچتے پہنچتے اس سے پہلے جو کچھ بھی جس طرح سے بھی ویدر پیٹرن جتنے چینج ہو گئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ صرف ترقی پذیر ممالک کو ہی افیکٹ کر رہے ہیں بلکہ اب تو جیسے کوویڈ ہے کوویڈ کا کل بھی میں ذکر کر رہا تھا جیسے کوویڈ نے بھی بلا شرکت غیر ہے ہر کسی کن جو ہے وہ متاثر کیا اسی طرح سے یہ جو محلیاتی آلودگی تبدیلی محلیاتی تغیرات عالمی حدد گلوبل وارمنگ whatever you call it اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ بلا شرکت غیر ہے اور ہر کسی کوسی طرح سے متاثر کرے گا اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے عمل کیا جائے اس سے نمٹنے کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا آج کے پروگرام سے ناصر محمد خان کو اجازت دیجئے جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی وہ ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں ٹیک کیر خدا پامان